بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ لازٹ ٹیم ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے وائیبریٹری موشن سے ریلیٹڈ ٹرمنالوجی کو اور پھر ہم نے تھوڑا سا ویب کو ڈسکس کیا تھا ہم لازٹ ٹیم ڈسکس کر رہے تھے وائیبریٹری موشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وائیبریٹری موشن کیا ہے لازٹ ٹیم ہم لوگ نے کہا تھا کہ وائیبریٹری موشن ہمارے پاس وائیبریٹری وائیبریٹری موشن کا دوسرا نام ہمارے پاس ہے اسیلیٹری موشن بھی ہے وائیبریٹری موشن یا اسیلیٹری موشن کہتے ہیں وائیبریٹری یا اسیلیٹری موشن کا کیا مطلب ہے back and forth motion back and forth motion about mean position about mean position کسی بھی object کا کسی mean position ایکلیبریم پوائنٹ کے گرد back and forth کرنا آگے پیچھے آپ کو fix time میں repeat کروانا باڈی کا کیا کلاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ باڈی کونسی موشن کر رہی ہے وائیبریٹری موشن یا اسیلیٹری موشن یعنی سمپلی اگر یہ fix point ہے ایکلیبریم پوزیشن یا من پوزیشن جس کو پلتے ہیں اس کے گرد fix time میں باڈی اپنے آپ کو آگے پیچھے back and forth موشن کروائے تو ہم کہیں گے کہ باڈی کونسی موشن کر رہی ہے وائیبریٹری یعنی پارٹیکلز کا fix point کے گرد اوپر نیچے یعنی up and down موشن کرنا یعنی ایک fix point کے گرد back and forth موشن کرنا پارٹیکل کی تو کونسی موشن کلاتی ہے وائیبریٹری موشن یا اسیلیٹری موشن کلاتی ہے اب وائیبریٹری یا اسیلیٹری موشن کو ہم نے ڈسکس کیا تو اس کے ہمارے پاس uses کیا ہیں یعنی پارٹیکل کی یہ وائیبریٹری یا اسیلیٹری موشن سے ہمیں پارٹیکل کی ان وائیبریٹری یا اسیلیٹری موشن سے ہمارا relation کیا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے جو uses ہیں وہ ہمارے پاس actually waves میں use ہوتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ last time waves ہمارے پاس کیا کرتی ہیں energy کو ایک پانٹ سے دوسرے پانٹ تک transfer کر رہتی ہیں اب waves میں جو mechanism energy transfer کا جو mechanisms ہے particles کے تھوہ ہم کہتے ہیں energy transfer ہوتی ہے وہ total کے total depend کرتا ہے کس پہ? vibratory motion پہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ vibratory motion کے through particle کی energy transfer ہوتی ہے لیکن وہ کیا ہے وہ ہم discuss کریں گے waves میں ہم نے دیکھا کہ waves کیا ہے پہلے کہتے ہیں کہ a wave is a disturbance in medium wave actually ہمارے پاس disturbance ہے کسی بھی medium میں which causes the particle of medium to vibrate about mean position جو causes کیا کرتے ہیں یعنی particle of medium کو vibrate کرواتے ہیں اپنی mean position کے گرد an equal interval of time ایک خاص time کے پاس uniform time میں اپنے particle اپنے آپ کو repeat کرواتے ہیں کسی particle of medium آپ نے آپ کو repeat کرواتے ہیں کسی بھی medium میں تو یہ جو disturbance create ہوتی ہے اس medium میں اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں waves کا نام دیتے ہیں اب اس waves کی definition کو سمجھنے سے پہلے ہمارے پاس کچھ basic جو term use ہوئی ہیں جیسے disturbance medium vibratory motion اور equal interval of time اس کو سمجھ لیتے ہیں disturbance کیا ہوتا ہے activity that is an interruption یعنی ہمارے پاس disturbance ایسی activities ہوتی ہے جو interrupt کرتی ہے یعنی disruption کا مطلب یہ disturbance کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی object کسی بھی particle کی state میں interrupt کرنا کیا کلاتا ہے disturbance کلاتا ہے for example اگر میں water waves کا concept لے لوں تو water کی waves جو ہیں ان پہ پتھر پھینکنے سے water کے molecules اپنی mean position کے گرد vibrate کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ water کے molecules میں کیا produce ہوئی disturbance create ہو گئی ہے تو یعنی disturbance actually activity ہوتی ہے جو کسی بھی particle یا کسی بھی چیز کی state کو اس کی حالت کو کیا کرتی ہے interrupt کرتی ہے اس activity کو جو interruption produce کرتی ہے that is called disturbance اب medium کیا ہے the material through which wave travel is called medium وہ material وہ چیز جس میں wave travel کرتی ہے that is called medium جیسے ہم car میں move کرتے ہیں تو car ہمارا کیا ہے medium چلنے کے لیے ہمارے car ہمارے لیے medium ہوا اسی طرح سے wave جب travel کرتی ہے تو wave کے travel کرنے کے لیے جو material use ہوتا ہے اس کو medium جنہی water waves جو ہے water waves جو water کی surface پر flow کر رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس water waves کے لیے water medium ہوا اسی طرح سے sound wave کے لیے air ہے یہ کیا ہوئی medium کلاتی ہے اب اس کے بعد vibrate کرنا یعنی vibratory motion کیا ہے to vibratory motion کا ہم نے دیکھ motion کا مطلب کیا ہوا کہ back end force motion کر نا کسی position fix point کے گرد تو ہم کہتے ہیں کہ بارٹی کون motion کر رہی ہے vibrate کر رہی یعنی vibratory motion کر رہی ہے اس کے بعد mean position mean position کا کیا مطلب ہوا کہ equilibrium position جیسے ہمارے پاس equilibrium position اس case میں ہم نے point ہوتا ہے body کا اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے mean position mean position یعنی وہ point جس کے گرد بارٹی آپ نے ریپیٹ کروائے mean position یا central fix position بھی کہہ سکھتے ہیں اب equal interval of time کا کیا مطلب ہوا کہ equal interval of time time equal مصاوی ہو time time equal in amount یعنی وہ time جو amount میں equal ہو یعنی equal کا مطلب برابر ہو یعنی uniform time equal interval of time کو simply آپ کہہ سکتے ہیں uniform type disturbance medium vibrate mean position equal interval of time کو discuss کرنے کے بعد ہم ویب کی definition پہ جاتے ہیں تو کیا ہے ویب is a disturbance یعنی ویب ایک ایک activity جو interrupt کرتی ہے کیا produce کرتی ہے یعنی interrupt کرتی ہے کسی بھی چیز کی state میں in medium medium disturbance کرتی ہے which causes the particle of medium to vibrate اور کیا کرتی ہے particle of the medium جو ان کو interrupt کرتی ہے اور وہ mean position vibrate کرتے ہیں اور کس میں کرتے in equal interval of time ایک خاص time کے بعد اپنے آپ کو repeat کرواتے ہیں یعنی back and force motion کرتے ہیں particle of the medium تو اس disturbance کو اس interruptions کو جو medium کے اندر create ہوئی equal interval of time کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر میں water waves کی بات لے لوں تو یہ water کے molecules ہیں جب پھینکا تو یہاں پہ surface of the water پہ ہمارے پاس ripples produce ہوئی یہ water کے molecules ہیں یہ energy کو لیتے ہی تو energy کو gain کرنے کے بعد اپنے fix position up and down motion یعنی vibrate کرنا شروع کرتے تھی vibrate کرتی فار ایک particle کو vibrate کرنے کے لیے اگر one second required دیں تو دوسرا particle کو بھی vibrate vibration کرنے کے لیے one second یعنی equal time لگے گا دونوں کے لیے uniform time تو اب اس طرح سے actually ہم کہہ سکتے کہ wave کسی بھی medium میں ہمارے پاس actually disturbance ہوتی ہے جو interruption کرتی ہے اور اس medium کے particle کو about the mean position کیا کرواتی ہے ان کو vibrate کرواتی ہے اس طرح سے equal interval of time میں اس طرح سے جس medium میں یہ disturbance create ہوئی اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں waves کا نام دیتے ہیں یہ جو wave travel کرتی ہیں تو ان کی motion کو ہم کیا نام دیتے ہیں wave motion کا نام دیتے ہیں اور دوسری بات یعنی یہ جو waves کا concept ہے کس کے ساتھ related کرتا ہے اس لیٹیل موشن یا وائبریٹیل موشن کے ساتھ related ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ wave تو disturbance ہے یہ کرتا کیا ہے what is the function of wave wave کا function ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ actually ہمارے پاس physics میں basic concept ہے وہ energy کو ایک پانٹ سے انرڈی ہمارے لئے اس وقت نہیں ہوتی جب تک انرڈی ٹرانسفور نہیں ہو سکتی ایک چیز کے پاس بہت زیادہ انرڈی ہے جب تک اس کے پاس store ہے تو ہمارے پاس نی ہے جب انرڈی کو ایک پانٹ سے دوسرے پہلے سے یونیورس کے اندر موجود ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں بات الہد ہے کے konvert ہوتی رہتی ہے لیکن ہمارے فیس بیسک جو ہے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ انرڈی کے فلو کروانی یعنی موو کروانی کے لئے ہیں تو موشن آفتہ میکروس کپک ایک میکروس کپک میکروس کپک میکروس کپک اور چیزیں ہوتی انسانی آنگ نہیں دے سکتی تو اب یہ یہاں پر ایک باڈیز یو گا ہے میکروسکوپک یعنی وہ تمام چیزیں جن کی وہ باڈیز جن کو انسانی آپ دیکھ سکتی ہیں تو ان کی موشن کی وجہ سے بھی انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے تو جیسے فار اگزمپل انرجی کیریڈ بائی موونگ ٹرک ایک ٹرک ہے وہ موو کر رہا ہے فار اگزمپل موو کر رہا ہے اس میں ہم نے ایک پتھر رکھ دیا ایک موونگ اوبجیکٹ پر ٹرک میں ہم نے پتھر رکھ دیا تو یہ ایک مارے پاس ٹرک ہے اس ٹرک میں ہم نے ایک پتھر رکھ دیا اس پتھر کے پاس کیا ہے پہلے سے موجود ہے مارے پاس انرجی موجود ہے یہ پتھر ایک پوائنٹ سے موو کر کے جب ٹرک میں دوسرے پوائنٹ بی پہ پہنچتا ہے تو اس کے پاس کونسی انرجی ہے پوٹنشل نرجی ہے تو یہ پوٹنشل نرجی اس پتھر کی پوٹنشل نرجی ایک پوائنٹ سے بی تک موو کر کے گی تو یہ باڈی کی میکروسکوپک ٹرک باڈی جس کو میکروسکوپک میں آتی ہے اس کے موو کرنے سے انرجی پوائنٹ ایسے بھی تک موو کی اسی طرح سے پروجیکٹس سٹون پروجیکٹس سٹون کا مطلب یہ ہوا کہ فار ایگزمپل ایر کے اندر کسی چیز پتھر کو آپ تھرو کرتے ہیں کسی چیز کو تھرو کرتے ہیں وہاں پہ ورڈیز ہوتا ہے پروجیکٹ کر دیا پروجیکٹ کرنا مطلب کسی چیز کو پھینگنا تھرو کرنا ایر کے اندر پتھر کو آپ سٹون کو کیا کرتے ہیں پتھر کے پاس پہلے سے ہر اپجیکٹ کے پاس کچھ انرجی ہوتی ہے چاہے وہ کائنیٹک انرجی کی فارم میں ہو یا پٹینشل انرجی کی فارم میں ہو تو یہ اس کے پاس انرجی تھی یہ انرجی اس پوائنٹ پتھر کو تھرو کرنے سے یہ تھرو کرتے پروجیکٹ کرتے ہیں ایر میں اور اس طرح سے موو کر کے دوسرے پوائنٹ بی پر پوائنٹ ہے تو اس طرح سے ورڈر کی انرجی جو ہے میکروسکوپک بارڈیز کے کیس میں پتھر کی انرجی پرانسوری پوائنٹ ایسے بی تک اسی طرح سے ورڈر فارز کرتے ہیں ورڈر کسی ہیوی پوائنٹ سے فارز کرتے ہیں اس کے پاس کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ ایر پوائنٹ سے موو کر کے جب پوائنٹ بی پر پوائنٹ ہے تو اس کے پاس کائنیٹک انرجی پوٹینشل انرجی میں کنوٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے یعنی مووینگ ٹرک یا پروجیکٹڈ سٹون یا ورڈر فارز اس طرح سے اور بھی بہت سی اگزمپل ہیں یہ تین ہمارے پاس کون سی اگزمپل ہیں جب میکرو ان میں دیکھا آپ نے دیکھا پتھر میں یا ورڈر فارز میں یا ہمارے پاس جس کیس میں ان تینوں اگزمپل میں ہم نے دیکھا کہ انرجی ٹرانسور کی ہے لیکن کیسے ہوتی ہے میکروسکوپک بارڈیز کا موو کرنے کی وجہ سے جیسے رک میکروسکوپک بارڈیز ہے اس نے موو کیا انرجی ٹرانسور ہوئی ورڈر جو ہے میکروسکوپک بارڈیز میں آتے ہیں اس کے موو کرنے سے انرجی ٹرانسور ہوئی اب پروجیکٹڈ سٹون کے موو کرنے سے انرجی ٹرانسور ہوئی تو پروجیکٹڈ سٹون جو ہے سٹون ایکٹیلی کیا میکروسکوپک بارڈیز ہے تو ان تینوں کیسے میں یہ ہمارے پاس وہ اگزمپل ہیں these are the example of motion آپ تا میکروسکوپک بارڈیز یہیانین Stackہ بانگیاں آیدھائی دمیٹھ رہنم میںockراک کن کرے ہیں اور جب اس کیسٹرینکہ کہاں اینرڈی تراسپر ہوتی ہے کیس کا اینرڈی تراسپر ہوتی ہے فائدہ کی موشن کی بنیگز رہتی ہے تو ایک بانگیاں کہ ہماری موشن کرکہ مکیچر رہتی ہے اس کی مopolitین کو ہر弄 منزل آلی میں ایک بانگیاں کرکہ کن کرے ہیں ایک بانگیاں مکرسکراک کن کریں دوسرا ہمارے پاسی ہے جو سن ہم سے ملین دور ہے فاصلے پہ ہے وہ اس سے ہمیں ہیٹ امونٹ آف انرجی بھی ملتی ہے بہت زیادہ مقدار میں ہیٹ بھی ملتی ہے اور انرجی بھی ملتی ہے اور رات کے وقت اب یہ رات کے وقت چاند کی چاندنی جو روشنی ہے وہ ہم تک پونچتی ہے یا سورج سے ہیٹ یا انرجی کا ہم تک پونچنا یا ریڈیو سٹیشن سے ریڈیو کہ آواز کا ہم تک پونچنا اس کے لیے کوئی میکروسکاپک باڈیس یوز نہیں ہوتی ایکچولی یہ ہمارے پاس جو ہیٹ ہے لائٹ ہے یا ساؤنڈ ویرز ہیں یا نہیں ریڈیو سے جو ساؤنڈ ویرز آتی ہیں یہ بھی ایکچولی انرجی ہیں یہ تمام ریڈی انرجی کے مارے پاس ٹائپس ہیں تو یہاں اس کیسے میکروسکاپک باڈیس یوز نہیں ہوئی ان کے لیے فلو کنالنے کے لیے یہاں پہ کیا انرڈی ہم تک ریسیو ہوئی ہے کس فارم میں ہوئی ہے ویو موشن میں ہوئی ہے تو ویو ایکشلی ہمارے پاس کیا کراتی ہے انرڈی کو ٹرانسور کراتی ہے انرڈی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹرانسور کرانے کے لیے ہم کونسی موشن یوز کرتے ہیں ویو موشن تو اس کے بعد یعنی انرڈی کو ٹرانسور کرانے کے لیے میکروسکوپک باڈیز کی ایکزمپل تھی اور یہ ہمارے پاس انرجی کو ٹرانسور پاننے کے لئے ویب موشن کی ایکزمپل آگی جیسے ہیٹ انرجی لائٹ انرجی اور یہ ہمارے پاس کونسی ایکزمپل ہیں ویب موشن کی ایکزمپل ہیں اس کیسے میں ہمارے پاس انرجی ٹرانسور ہوتی ہے تو دا ویب موشن ایکچلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویب is a mechanism ویب ہمارے پاس ایک ایسا میکنزم ہے ایک ایسا موڈ ہے ایک ایسا میتھڈ ہے بائی وچ انرجی اس ٹرانسفر جس میں انرجی ہمارے پاس کیا ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون پلیس ٹو این آدھر تو ہم نے کہا تھا کہ ہم وائبریٹری موشن کو یوز کرتے ہوئے ایک پانچ سے دوسرے پانچ تک انرجی کو ٹرانسفر کروا لیتے ہیں کس کیس میں ویو قیتر روح تو اب ویو ہمارے پاس ایک ایسا میکنزم ہے اس میکنزم جس میں انرجی ایک پانچ سے دوسرے پانچ تک پرانسفر ہوتی ہے اس میکنزم قوم کیا نام دیتے ہیں ویبز کا نام دیتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ نیکس قویسٹن ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو انرجی ہے یہ کس طرح سے میکنزم فلو آف انرجی کیا ہے کہ انرجی کیسے فیبز میں فلو ہوتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ یہ بھی ہے ذہن میں کہ پارٹیکلز اینڈ ویبز بہت کری انرجی ہے ابھی ہم نے جو میکروسکوپک ویبز موشن کی بات کی تو پارٹیکلز بھی انرجی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جاتے ہیں اور ویبز بھی انرجی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جاتے ہیں اب ہم اس کی ون ٹو ون اگزمپل دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس انرجی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جانے کے لیے ویبز کیسے موک کرتی ہے اور پارٹیکلز پارٹیکلز اینڈ ویبز بہت کری انرجی from one point to another. First ہم دیکھ لیتے ہیں کہ if a person one standing at position A throw ball to another person to which standing on position B. ہمارے پاس ایک شخص کھڑا ہے position A پہ. ہمارے پاس یہ position A ہے اور یہ position B ہے. اس پہ first person کھڑا ہے اس پہ second person کھڑا ہے. first person throw کرتا ہے بال کو اور person B جو standing on position B پہ ہے وہ بال کو receive کر لیتا ہے. تو اب جب یہ بال کو receive کرتا ہے تو بال جب وہ catch کرتا ہے تو catch کرنے سے بعد اس کے ہاتھوں میں جلن سے محسوس ہوتی ہے. ایک شویلی بال نے وہاں پہ جا کے اس کے ہاتھوں کے ساتھ hit کیا تو hit کرنے سے energy transfer کی اس کے hands کو person B کے. تو اب کہتے ہیں A to B بال move person A to B person B and carry energy اور energy کو کیا کرتی ہے transfer کرتی ہے carry کر جاتی ہے. It is not wave motion in this case matter transported. اس case میں بال کے person A سے B تک move کرنے کے لیے energy transfer ہوئی لیکن energy کیا کرنے کے لیے energy کے کیسے میں اس کیسے میں اس موشن کو energy transfer ہوئی ہے. اس کو ہم wave motion نہیں کہیں گے. ایکشلی اس کیسے میں matter یا particle خود transported ہوئے. خود transported ہونے سے ہمارے پاس energy کیا ہوئی ہے. دوسرے کوئن تک A person سے B person تک energy transfer ہوئی ہے لیکن matter کے transported ہونے سے matter خود transport کر کے گیا ہے. اس کیسے اس motion کو ہم wave motion کا نام نہیں دے سکتے. اب دوسری example ہے ایک ایک اینڈ ہے اور یہ ایک اینڈ ہے. اس پاس پرسن کے پاس پاس پرسن کے پاس دھاگے کو سٹنگ کے ایک اینڈ کو ہاتھ میں پکڑا ہوئے اور دوسرے اینڈ کو اینڈ پرسن نہیں ہے. ایک اینڈ ہے اور یہ ایک اینڈ ہے اس پرسن کے پاس سے اس نے اس کے اینڈ کو پکڑا ہوئے اس نے دوسرا شخص نے اس اینڈ کو پکڑا ہوئے اس طرح سے ہیلٹ کیا ہوئے. اب کہتے کہ اگر فاس پرسن جھرک کے جھٹکہ پرڈیوز کرے یعنی اس اینڈ کو فاس پرسن جو ہے وہ اس کو up and down motion دے یعنی فاس پرسن جو ہے وہ اس کو up and down motion دے تو یہ جو اس طرح سے string اوپر نیچے اس میں پرڈیوز ہوگی ایک disturbance create ہوگی. وہ disturbance with the passage of time یہاں پہ نہیں رہے گی. وہ move کر کے یہاں تک جائے لی جائے گی. اور دوسرا شخص جو percent two ہے وہ اس disturbance کو یا اس energy کو یہاں پہ feel کرے گا. تو اب یہاں پہ party کا لافتہ جو روبت ہے وہ move کر کے نہیں گے. خود میٹر نے یہاں سے یہاں تک move نہیں کیا لیکن energy پھر بھی move کر کے گئی ہے. one person سے another person تک. تو کہتا ہے کہ یہاں پہ اس case میں ہم کہیں گے کہ کونسی motion ہوئی ہے. energy transfer ہوئی ہے. لیکن کونسی motion سے motion یہاں پہ کونسی ہوگی. wave motion کے تھو. یہاں پہ energy transfer ہوئی ہے. that is called wave motion. اب wave motion کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں simply in wave motion particle of medium himself not move. particle ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بزاتے خود move کر کے نہیں گے from one place to another. it only vibrate. انہوں نے کیا کیا ہے اس case میں جیسے particle جو تھے وہ اپنی mean position کے get vibrate کیے اور اس طرح سے particle جو اس rope کے تھے وہ یہاں پہ ہیں لیکن energy جو ہے اس طرح سے vibration کی وجہ سے اس end of the strength سے move کر کے اس end تک گئی ہے. تو اب یہاں پہ یہ کونسی motion ہے. meter خود move نہیں کیا اس case میں. تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے wave motion. لیکن یہ جو بال والی example ہے اس میں ہمارے پاس meter خود move کیا ہے. یہ ہمارے پاس wave motion نہیں کلاتی. تو یہ ہمارے پاس کیا کلاتی ہے. wave motion کلاتی ہے. اب کہتے ہیں کہ in wave motion particle of the medium himself not move from one place to another it only vibrate and transfer energy to neither particle. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایک example کہ ہمارے پاس اس کی example کیا ہے. example میں پہلی example ہم water waves کو دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ water waves کیا ہے کہ when a stone is dropped in pond of water water is disturbed and circular ripples appear on the water surface. these ripples are called water waves. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک stone ہے. اس کو ہم pond of the water میں drop کرتے ہیں. water کو جا کے وہ disturb کر دیتے ہیں. اور water کی surface پہ کیا produce ہو جاتی ہیں. water کی surface پہ ripple produce ہو جاتی ہیں. ان ripples کو ہم water waves کا نام دیتے ہیں. یعنی اب ہم اس example کو water waves کو mechanism کو دیکھتے ہیں کہ energy کیسے transfer ہوتی ہے. اور اس کے mechanism کیا ہے. کہتے ہیں کہ پہلا point یہ کہتے ہیں کہ consider a stone dropped in a water pond. یعنی for example یہ later suppose کہ ہمارے پاس یہ ایک mound ہے. اس میں water رکھا ہوا ہے. اس میں wind stone hit the consider a stone dropped in water pond. wind stone hit the water surface it transferred the energy to water molecules. یہ water کے new molecules نے وہ اس طرح سے اپنی position میں رکھے ہوئے ہیں. equilibrium position نے. جب water کو ہے اس پتھر کو ہم نے throw کیا hit. یہ جا کے water کی surface اس surface پہ اس پانٹ پہ جا کے hit کرتا ہے. اس پانٹ کو hit کرتا ہے. hit کرنے کے بعد یہ دوسرا پانٹ کہتے ہیں کہ water molecules gain energy and start vibratory motion about mean position. اس stone کے پاس energy تھی وہ جب جا کے اس water کا molecule کے ساتھ hit کرتا ہے تو وہ energy water کا molecule کو دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ water کا molecule اپنی mean ہی position کے گرد اوپر نیچے back and forth motion start کر دیتی. vibratory motion جس کو ہم کہتے ہیں vibratory motion start کر دیتے ہیں. during motion of the water molecules it collide neighbors and prosper energy. یہ جو water کے molecules ہیں. یہ vibratory motion کے دوران آپ نے جڑے ہوئے neighbor جو آپ neighbor particles ہیں. water کے ان کو collide کرتے ہیں. ان کے ساتھ ٹکراو کرتے ہیں. collision کرتے ہیں اور energy کو ان کو transfer کر دیتے ہیں. for example یہ جب motion کر دیتے ہیں یہ ساتھ والے جڑے ہوئے particle کو energy دے دیتے ہیں. تو energy یہ gain کر دیتے ہیں تو یہ rest میں آ جاتے ہیں. یہ جو energy gain کرتے ہیں وہ motion start کر دیتے ہیں. پھر next کو energy collide collision کے دوران next particle کو energy جاتے ہیں. اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ energy جو ہے ایک particle سے دوسرے. یہ جو پہلے جس پائنٹ پہ آکے water نے hit کیا تھا. energy d تھی. وہ molecule motion کرنے کے بات سے rest میں آ جاتے ہیں. لیکن energy transfer ہو کے دوسرے end پہ چلی جاتی ہے. تو water کی surface پہ اس طرح سے ripples پر reduce ہو جاتی ہیں. end ripples کو کیا نام دیتے ہیں. end ripples کو waves کا نام دیتے ہیں. یہ جو waves ripples یا یہ جو layerیں produce ہوتی ہیں ان کو نام دیتے ہیں. during energy transfer ripples appear on the water surface which is called water wave. تو یہ جو ripples motion کے دوران produce ہوتی ہیں. ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں water waves کا نام دیتے ہیں. تو simply energy transfer particle to particle. اس water waves کے case میں energy transfer ہوئی ہے. energy transfer ہوئی ہے particle to particles. یعنی energy transfer particle to particles. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے discuss کیا تھا کہ ہمارے پاس wave is a mechanism ہے by which energy transfer from one place to another place. کہ energy ہمارے پاس mechanism جس میں energy ایک پانچ سے دوسرے پانچ تک transfer کرتی ہے. that is called wave. particles and waves both carry energy. energy transfer کرنے کے لیے particle بھی use ہوتے ہیں اور waves یعنی waves کے تھو اور particles دونوں کے تھو ایک پانچ سے دوسرے پانچ تک energy transfer ہوتی ہے. پھر ہم نے کہا in wave motion particle of medium himself not move from one point to another it only vibrate. wave motion میں energy to transfer ہوتی ہے لیکن particle of the medium جو ہیں وہ vibrate کر رہی ہوتے ہیں لیکن وہ خود ایک جگہ سے دوسری جگہ تک move نہیں کر رہے. وہ اپنی point کے گرد vibratory motion کرتے ہیں. اس طرح سے energy کو transfer کرتے ہیں. پھر کہتا ہم نے کہا in vibration of particle energy transfer by particle to particle. vibration particle جو of the medium vibrate کرتے ہیں اور energy جو particle to particle move کر کے جاتی ہے. یہ یعنی اس طرح سے particle ایک جگہ سے دوسری جگہ خود move نہیں کرتے. پھر آج آپ کے لیے homework جو یہ ہے کہ آپ نے describe mechanism of sound waves describe کرنا ہے. جیسے آپ نے water waves میں دیکھا کہ ہمارے پاس water waves سے water waves کیسے produce ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے flow کرتی ہیں. اسی طرح سے sound جو waves produce ہوتی ہیں. air کے اندر sound waves produce ہوتی ہیں. ان کے flow کرنے کا جو mechanism ہے وہ بالکل ہمارے پاس water waves کی طرح ہے. تو آپ نے اس کے mechanism of sound waves کو describe کرنا ہے. لکھنا ہے. یعنی sound waves کیسے produce ہوتی ہیں air کے اندر اور ان کے flow کرنے کے جیسے آپ نے water waves کا concept use کیا تھے. وہ ہی آپ کے لیے sound waves کے آج جاتے ہیں. تو آپ کا دھوم بار کی یہ ہے کہ describe کرنا ہے آپ نے mechanism of sound waves. بلکل یہ اسی طرح سے جس طرح سے water waves. Thanks